دوستو اسلام علیکم آج ہم آپ کو ہارس کے ڈیٹیل فور لیمپ جوائنٹس ہائنڈ لیمپ جوائنٹس ہوف اینڈ کرینل کیوٹیز لائیو اینیمل میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھاتے ہیں آپ واش کریں فل ہمارا ویڈیو اس میں یہ سٹوڈٹس جو ہیں لارج اینیمل سرجری اینڈ شوئنگ کا جو سبجیکٹ پڑھیں گے ان کے لیے یہ فائدہ مدہ ہے کمپلیٹ ویڈیو دکھنے کے لیے آپ کو یہ ڈیٹیل سمجھنا پڑے گا تو اس کو آپ کو کمپلیٹ سمجھ میں آئے گا تو ہم دکھاتے ہیں کہ کیوٹیز کتنی ہوتی ہیں فور ہیڈ میں تھری کیوٹیز ہوتی ہیں فور ہیڈ میں ایک ہوتا ہے ایک کرینل کیوٹی یہ ناس نیزل کیوٹی دوسرا ہے اورل کیوٹی اورل کیوٹی میں ٹیتھ ہوتے ہیں اس میں کیا کا کام ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے ابھی ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ جوائنٹس فولم کے جوائنٹس جو ہوتے ہیں یا تھورسک جوائنٹ ہوتے ہیں اس میں فسٹ جو ہوتا ہے وہ ہے شلڈر جوائنٹ اس کے بعد آتا ہے یہ البو جوائنٹ البو دیکھ رہے ہیں البو کے بعد جو آتا ہے یہ ہے کارپل جوائنٹ کارپل کے بعد فیٹلاک جوائنٹ فیٹلاک کے بعد جو آتا ہے پیسٹن جوائنٹ پیسٹن جوائنٹ کے بعد ہے کافن جوائنٹ کافن جوائنٹ کے بعد جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ہوف ہوف کیا ہوتا ہے کس کا بنا ہوا ہے ہوف بنا ہوا ہے ہارنی اسٹرکچر کا ہارنی اسٹرکچر میں فسٹ جو آ جاتا ہے یہ ہے وال وال جو ہوتی ہے پروٹیکٹ کرتی ہے وال کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں تری نمبر ون جو فرنٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہیل ہیل کیا ہے ہائنڈ پارٹ آف ہوف اس کا ہیل ہیل ٹو اینڈ ہیل کے بیچ میں جو آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم کوٹر کوٹر کیا ہے ان کے سنٹر میں جو پارٹ آ جاتا ہے ان کو بھی نام دینا ہوتا ہے اس کا بھی مقصد ہوتا ہے ایناٹامی سمجھانے کا جب آپ شوئنگ پڑیں گے تو آپ کمپلیٹ سمجھ میں آ جائے گی تو یہ دیکھو کہ کورونری بینڈ سے گروت ہوتی ہے کس کی ہارس کے ہوف کی فٹ کی ادھر کورونری بینڈ سے ایکسٹینٹ ہوتی ہے اور یہ انلارج ہو کے چھے ہفتے میں بڑا ہو جاتا ہے اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر سکس ویک کے بعد ہوف ٹرمنگ ہونا چاہیے نہیں تو یہ ہوف فوٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں ان ساؤنڈ اسی سلسلے سے کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ آپ کو ہم لائیو اینیمل کی اناٹامیکل اسٹرکچر بتائیں فور لیم کے جوائنٹ سے بتا رہے ہیں ہم آپ کو کہ آپ کو اسٹڈی کے لیے آسانی ہوگی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہائنڈ لیم میں کون سے جوائنٹ ہیں کیا کیا نام ہے ہائنڈ لیم میں یہ جو جوائنٹ ہے ادھر ہوتا ہے ہپ جوائنٹ ہپ جوائنٹ کے بعد جو آ جاتا ہے یہ جو ہے یہ ہے اسٹائفل جوائنٹ اسٹائفل جوائنٹ کے بعد یہ جو کنیکٹ بون ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کی انگل بنتی ہے انگل کے بعد دوسرا جو 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 آجاتا ہے سٹائفل جوائنٹ کے بعد وہ جو لور لیم میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاک جوائنٹ ہاک جوائنٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے اور سٹائفل جوائنٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے اس میں کیا کیا پرابلم ہوتے ہیں ہر ایک جوائنٹ میں پرابلم بھی ہوتے ہیں ڈیزیز بھی ہوتی ہے جسے کہ یہ دیکھو یہ ہے ہاک جوائنٹ ہاک جوائنٹ کے بعد پھر آ جاتا ہے فیٹ لاک جوائنٹ فیٹ لاک جوائنٹ کا پیسٹن کے بعد کوفن کے بعد ہوف آ جاتا ہے ہوف میں وہی اسٹرکچر ہوتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹو کوٹر ہیل ٹو کوٹر ہیل